بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کے اندر ہم پرچیز آرڈرز ریسیو آئٹمز کسٹمرز اور کسٹمر آرڈرز بنانا سیکھیں گے تو چلتے ہیں اپنے سوفیر کی طرف تو پرچیز آرڈرز بنانے کے لیے ہم یہاں پر پرچیزیں کی منیو میں جا کے نیو پرچیز آرڈر کو یہاں سے سیلیکٹ کروا سکتے ہیں یہاں پھر یہ مین انٹر فیس پر رہتے ہیں ہم میک اپ پرچیز آرڈر کی اوپر ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے جو ہے وہ نیو پرچیز آرڈر کی ونڈو اپیر ہو جائے گی یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں اپنے پرچیز آرڈر کا سیریل نمبر ایٹ کروانا ہے اس کے بعد آپ کس ویڈر سے جو ہے وہ اپنا اشیا بائے کرنی ہے آپ اس ویڈر کا یہاں سے آپ نیم سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کون سی اشیا جو ہے وہ بائے کرنا چاہ رہے ہیں جن کا آپ آرڈر تیار کر رہے ہیں آپ یہاں سے سیلیکٹ کروائیں گے اب یہ چونکہ ہمارے پاس کم آئیٹمز ہیں تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ ڈیریکٹلی یہاں سے سیلیکٹ کروانا رہے ہیں اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ہنڈرڈز آف آئیٹمز ہوں گی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ یہاں پہ یہاں تو ان کے سیریل نمبر سے ان کو فائنڈ کروانا لیں یا پھر ان کا ڈیریکٹلی یہاں پہ نام لکھے ان کو آپ یہاں سے فائنڈ کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کتنی کونٹیٹی جو ہے وہ اشیا کی بائے کرنا چاہ رہے ہیں جن کا آپ آرڈر بنا رہے ہیں وہ آپ ڈیریکٹلی یہاں پہ آپ ان کی کونٹیٹی کو ایڈ کروا سکتے ہیں یہاں پھر یہ کونٹیٹی کا جو یہ دو بٹن ہیں کونٹیٹی مائنس اور کونٹیٹی پلس ان بٹن سے بھی جو ہے آپ اپنی کونٹیٹی کو کم یا زیادہ یہاں سے آپ کروا سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ لیٹس پوز یہ کچھ آئیٹمز کی کونٹیٹی ایڈ کروا رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ یہ نیچے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک جو ہے وہ شورٹ سمری آ رہی ہے کہ نمبر آئیٹمز کتنی آئیٹمز ہم نے سیلیکٹ کروای ہیں کونٹیٹی آرڈر یہ ٹوٹل کتنی آئیٹمز ہوں گی کونٹیٹی ریسیب چونکہ یہ ابھی ہم نے ریسیب نہیں کیا تو اس وجہ سے یہ زیرو ہے انفیلد یعنی کہ یہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ انفیلد ہے اور کونٹیٹی ڈیو یعنی کہ یہ ٹوٹل جو کونٹیٹی ہے ہمارے پاس ابھی کتنی ڈیو ہے جو ہم نے ریسیب کروانی ہے اس کے بعد آپ کوئی سپیشل انسٹریکشنز یہاں پہ آپ لیکھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ جلدی اس کو وہ پرسیڈ کریں اس کے بعد یہ ٹرمز ہیں ان کو آپ اپنی جو پیمنٹ ٹرمز آپ کی وینڈر کے ساتھ ہے ہو چکی ہیں آپ ان کے مطابق یہاں پہ پیمنٹ ٹرمز ایٹ کر سکتے ہیں کہ آرڈر پرسیڈ ہونے کے کتنے دن بعد آپ جائے ان کو پیمنٹ کریں گے لیکن ہم یہاں لکھ دیتے ہیں اس ایکسیمپل اس کے بعد ہے پیمنٹ ڈیو ڈیٹ یعنی کہ آپ کے جو ان سے اگریمنٹ ہے وہ لازٹ آپ کس ڈیٹ تک ان کو پی کریں گے وہ آپ یہاں پہ آپ سیلیکٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہے آپ کے پاس آرڈر ڈیٹ یعنی کہ جس دن آپ اپنا آرڈر تیار کر رہے ہیں وہ ڈیٹ آپ یہاں سے سیلیکٹ کروائیں گے شیپ ڈیٹ یعنی کہ آپ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو جائے وہ آرڈر جو ہے وہ شیپ کر دیں کینسل ڈیٹ ان کیس کہ اگر وہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ شیپ ڈیٹ تک وہ پرسیڈ نہیں کرتے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی آرڈر آپ ان سے کینسل کروا دیں تو وہ آپ یہاں سے ڈیٹ جو ہے وہ ایک یہاں پہ آپ سیلیکٹ کروا سکتے ہیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ اگر ہم نے آرڈر پرسیڈ نہیں کیا تو یہ آرڈر آٹومیٹکلی جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا نیچے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس سب ٹوٹل آ رہا ہے ففٹی ٹو تھاؤزن اینڈڈ یہ وہ پرائس جو ہے وہ آپ کو سوفٹیر آپ کو بتا رہا ہے جب آپ نے آئیٹمز کو ایڈ کیا تھا اور اس وقت آپ نے جو ان کی کوسٹ لکھی دی یہ اس لحاظ سے اس کو جو ہے وہ کلکولیٹ کر رہا ہے اس کے بعد ڈسکاؤنٹ اگر آپ کے ان کے ساتھ کوئی ٹرمز ہیں تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں لائک ہمیں 5% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ان سے لے سکتے ہیں فی یعنی کہ اگر وہ آپ کو کوئی شیپمنٹ کی فی چارج کرتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ اٹ کروا سکتے ہیں اور یہ آپ کا فائنل ٹوٹل جو ہے وہ ریزلٹ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد آپ یہاں سے سیو اینڈ پرنٹ کروا سکتے ہیں اور سیو آن لی بھی ہم جو ہے وہ سیو اینڈ پرنٹ کروا کے اس کا فائنل ریزلٹ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ پریویو کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو پرنٹ کروا کے اپنے وینڈر کو بیش سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی یہ والی جو اشیہ ہیں وہ اس کے اکورڈنگ لی آپ کو پروائیٹ کر دیں اور یہ ہمارے پاس پرچیز آرڈر لیسٹ کے اندرہ ہمارا ایک جو آرڈر ہے وہ تیار ہو چکے اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ آئیٹمز کو ریسیو کریں گے تو ریسیو آئیٹمز کے لیے ہمارے پاس پرچیز آرڈر سے انتہائی بائی جانب ایک بٹن ہے ریسیو آئیٹم کے نام سے ہم اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ جس وینڈر سے ہم اپنی آئٹمز کو ریسیو آئیٹمز میں ڈالنا چاہ رہی ہے وہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ جو ہے وہ وینڈر کو سیکٹ کریں گے ہماری کیس میں یہ ایک وینڈر تھا اور جیسے ہی ہم اس کو سیکٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک پوپ آئے گا کہ اس وینڈر کا پہلے ایک آرڈر جو ہے وہ اوپن ہے کیا آپ اس کو جو ہے سیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیفینٹلی ہم اس کو ج peas کروائیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ purchase order ready ہے تو اس کو ہم select p.o کرتے ہیں ہمارے پاس دو options ہیں receive all due یا select items to receive اگر تو آپ کے purchase order کی according لی تمام items آپ کے store پہ آ چکی ہیں تو آپ receive all due کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی items shortage ہیں تو آپ select items to receive کریں گے ہم receive all due پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے صرف اس کو save only پہ کلک کریں تو اب ہم اپنی items کی quantity کو چیک کرنے کے لیے یہاں سے items میں جائیں گے اور یہاں سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے on hand quantity یہ دیکھیں گے receiving میں ہمارے پاس on handed quantity جو ہے وہ آ چکی ہے تو یہ آپ کے جو items ہے یہ اب ready to sale ہو چکی ہیں اب ہم ان کو جو ہے وہ sale کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم customers کو add کروانا دیکھتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ customers کی button پہ کلک کریں گے اور یہاں سے simply new customer پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک form جو ہے وہ open ہو جائے گا یہاں پہ اگر تو آپ کا جو customer ہے اس کی بھی آگے کوئی shop ہے تو آپ اس کی shop کا یہاں پہ نام لکھ سکتے ہیں as example ہم یہاں پہ جو ہے وہ ایک نام لکھ رہے ہیں اور یہاں سے ہم جو ہے وہ track as company کی option پہ کلک کر دیں گے تاکہ اس کا جتنا بھی record ہے وہ as company جو ہے وہ track ہوتا رہے اس کے بعد concern person کا آپ یہاں پہ نام لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے customer id یہ آپ اپنے record کی آسانی کے لیے اپنے customer کو ایک id فراہم کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی وہ آپ کے پاس کوئی orders آئیں تو simply آپ ان کے card کو scan کریں barcode scanner سے اور اس کے بعد آپ ان کا جو record ہے وہ maintain کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک قسم کا barcode generate کر کے آپ اپنے customer کو دیں گے تاکہ آپ آسانی سے ان کے record کو maintain کر سکیں اور اسی طرح سے further آپ ان کے کوئی contact numbers وغیرہ آپ یہاں پہ add کروانا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ add کروا سکتے ہیں ship address جہاں پہ آپ products کو deliver کریں گے وہ آپ یہاں پہ add کروا سکتے ہیں add new پہ click کر کے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ additional info کا ایک tab ہے یہاں پہ آپ اپنے customer کے لیے text add کروا سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے customer سے text وصول نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ اس option کو جو ہے وہ click کر دیں گے تو ہم فیلحال جو ہے ان سے text receive کرنا شاہر ہیں تو ہم یہاں پہ ان کو text جو ہے وہ add کروا دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس customer pricing اگر آپ اپنے customer کو کوئی خاص discount دینا شاہر ہیں تو وہاں پہ یہاں سے add کروا سکتے ہیں لہٰذا discount کے حوالے سے جو options ہم اپنے sales کے lecture میں details سے دیکھیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس payment information کہ آپ ان سے جو ہے وہ کس طریقے سے payment وصول کرتے ہیں اگر آپ through check کرتے ہیں تو وہ اس کی limitation کیا ہونی چاہیے اور اسی طرح اگر آپ ان کے account کے through سے payments وصول کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان option کا جوہاں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے history چونکہ ابھی ان کے ساتھ ہماری کوئی بھی transaction نہیں ہوئی ہے تو اسی وجہ سے کوئی بھی history جو available نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس notes and custom یہاں پہ آپ اپنی کچھ کوئی notes یا پھر اپنی خود کی کوئی fields کو define کرنا چاہیے تو وہاں آپ یہاں سے کروا سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ finally یہاں پہ save پہ click کریں گے تو یہ آپ کا ایک customer جاہو یہاں پہ add ہو چکا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ customer orders کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ make a customer order پہ click کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس تین قسم کی options جو ہیں وہ appear ہوں گی number one make a sale order make a live way make a work order یہ تینوں جو ہیں وہ different options ہیں یہ vary کرتی ہیں آپ کی business کے اوپر like اگر ہم make a sales order کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کچھ items available نہیں بھی ہیں تو آپ directly یہ make a sale order بنائیں گے اور اس کے بعد آپ purchase order بنا کے یہاں پہ آپ ان کو settle on کر سکتے ہیں make a live way اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس already stock میں items موجود ہیں اور آپ directly ان کی selection کر کے orders کو generate کر سکتے ہیں make a work order اس میں یہ ہے کہ آپ اگر کسی قسم کی services provide کر رہے ہیں اگر کسی قسم کی کوئی چیز کی repairing کے لئے آپ اپنے اور کسی worker کو بھیج رہے ہیں تو اس صورت میں آپ یہاں پہ make a work order بنائیں گے تو ہمارے case میں quantity stock میں موجود ہے تو ہم جو ہے وہ make a live way بناتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ live way number 1 آ رہا ہے status آپ اس کا open ہی رکھیں گے اس کے بعد items جو آپ کے customers کو require ہیں وہ آپ یہاں سے select کروا سکتے ہیں اور اسی طرح سے جیسے ہم نے اپنے purchase order میں ان کی quantities کو increase کیا تھا وہ آپ یہاں سے کروا سکتے ہیں یا پھر آپ directly یہاں پہ جو ہے وہ ان کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہاں پہ اپنے customer کو add کروانا ہے ہمارے پاس جو یہ ایک customer موجود ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ جو ہے وہ order date select کریں گے promo code اگر آپ اپنے customer کو کوئی promo code آپ نے فراہم کیا اور discount کے لئے تو وہ آپ یہاں پہ جو ہے promotional code یہاں پہ آپ add کروا سکتے ہیں لہٰذا ہم اس promo code کو sale کے lecture میں دیکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کی pricing جو ہے وہ show ہو رہی کہ آپ کا جو total bill ہے وہ یہ بن رہا ہے اگر آپ ان کو کوئی discount دینا چاہرے تو آپ یہاں پہ ان کی percentage add کروا سکتے ہیں like ہمیں ان کو 2% discount دینا ہے یہاں پہ ایک notice کرنے کے بعد یہ ہے کہ یہ جو 2% discount ہے یہ آپ کے total bill کے اوپر ہوگا اگر آپ individually ایک item کے اوپر discount دینا چاہرے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ simply ایک کسی بھی item کو select کریں جس کے اوپر آپ discount دینا چاہرے تو edit میں جا کے تو یہاں سے آپ اس discount پہ select کر کے یہاں پہ آپ اپنا discount ہے وہ add کروا سکتے ہیں like as example ہم نے یہاں پہ 10% in کو add کروایا ہے تو اس item کے اوپر جو آپ کو discount یہاں پہ automatically generate کر کے دے دے گا add the end آپ جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ان کا جو ہے balance ڈیو آرہا ہے تو آپ اس کے لئے save only یا save print as per your choice آپ اس کو select کروا سکتے ہیں یہ آپ کا ایک purchase order جو ہے وہ ready ہو چکا ہے تو یہ تو تھی ہماری کچھ purchases اور customer کے حوالے سے options فردھر انشاءاللہ مجھے 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 پیائی ما مت